اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کیا ہوتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے ہے تو دوستو آج پاکستان ڈیفنس کے اندرک نیوز ہے یہ کہ پاکستان آرمی کس طرح انڈین آرمی کی جو راکٹ آرٹریلیو اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے حالکہ ابھی پاکستان آرمی کے اندر جو موجود آرٹریلیو وہ بہت افیکٹیو ہے جو پاکستان نے چینہ کے مدد سے پاکستان میں انڈیجنیسلی بنائی ہے یہ آرٹریلی اے وان ہنڈر ہے جو ایم ایل آر ایس ہے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے اور پاکستان نے بڑی آسانی سے اس کو چینہ کے مدد کے ساتھ مل کے پاکستان میں بنایا ابھی جو پاکستان کے پاس جو اے وان ہنڈر جو ایم ایل آر ایس ہے اس کی رنج سو کلومیٹر کے قریب ہے مگر پاکستان ابھی اس چیز پہ ہومورڈ کر رہا ہے کہ اس کی رینج کو بڑھایا جائے یا چینہ سے دوسرا ایم ایل آر ایس سسٹم حاصل کیا جائے جس سے پاکستان جو ایڈیا کے جتنے بھی راکٹ آرٹریلیو سسٹم ہے ان کو ازیلی ڈسٹرائی کر سکے اس وقت دنیا کے اندھے جو میکسیمم رینج جو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کی ہے وہ تین تک سو کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر کے درمیان ہے اور پاکستان آرمی ابھی نئی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو حاصل کرنا چاہ گئے ترکی سے یا چینہ سے ابھی چینہ کی طرف سے تکریم بند تک نیا ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم بنایا گیا جس کا نام اے تھری ہنڈرڈ ہے اور اس کی رینج تکریمہ تک دو سو نوے کلومیٹر کے قریب ہے مگر پاکستان نے ابھی تک اس کو حاصل کرنے پر گوڑ نہیں کیا پاکستان کے پاس اس تک اے وان ہنڈرڈ تکریمہ تک پچاس سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہے جن کی اوپر ترین تک جو بار ہیٹ ہے دو سو کلو گرام تک کا کیلی کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے پاکستان آرمی کا اس تک سب سے بہترین آرٹری ہے اور یہ تقریباً تک جتنے بھی ائرکافٹ ہیں ان کو ایک ائر بیس پر تباہ کرنے کے لیے ہی کافی ہے مگر جو اے تھری ہنڈرڈ ہے اس کی میکسیم رینج دو سو نوے کلو میٹر کے قریب ہے اور یہ ڈیٹھ سو کلو گرام تک کا وار ہیڈ اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ ایم تی سی آر رول کے اندر آتا ہے اس سے پاکستان کے لیے بہت ایزی ہے کہ اس ملٹیپل لانچ واکر سسٹم کو حاصل کرے تاکہ پاکستان کے حدود کے اندر سے ہی جتنی بھی انڈین جو ائر بیس پاکستان کے بارڈے کے قریب ہیں ان کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتا ہے اب یہ جو دو سو نوے کلو میٹر ہے یہ رینج بہت آسان ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایزیلی اسے تباہی مچا سکے ساتھ ساتھ پاکستان کے فارٹی جیٹس کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ وہ انڈیا کے اندر ایزیلی جا کے ڈسٹرائی کر سکے اپنے ٹارگٹ کو کیونکہ یہ جو اے تھری ہنڈڈ ہے اس سے بہت آسان ہے کہ جو بارڈے کے نزدیک جو بیسز ہیں ان کو ایزیلی اس سے ڈسٹرائی کیا جائے کیونکہ ایک تو ان کی جو ایلٹیٹوڈ ہے وہ کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کے ذریعے تباہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے ان کے اوپر آپ اپنے مرضی کا جو بھی جی پی ایس سسٹم ہے وہ لگا سکتے ہیں جس سے ایزیلی یہ اپنے ٹارگٹ کو ڈسٹرائی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ٹارگٹ کو ڈسٹرائی کرنے کے جو ایکریسی ہوتی ہے تک نائنٹی پرسنٹ کے قریب ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے لیے سب سے خاص ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان اس میں جی پی ایس یا گلوناز گائیڈڈ آکٹ جو ہیں ان کو بھی لگا سکتی ہے جو کہ اس کی ایکریسی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت ایزی ہے کہ جو انڈیا کی جو فاروڈ بیسز جن کے ان کے فارٹیچٹس موجود ہیں ان کو ایزیلی اس سے ڈسٹرائی کیا جائے پاکستان اس کو اپنی سردن ویسٹرن جو ائر کمانڈر اس کے اندر ڈپلائی کر سکتا ہے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے کروز مزائلز کی ذریعے بھی انڈیا کی جتنی جو فاروڈ بیسز ہیں ان کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے مگر بیس طریقہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو حاصل کرے اس سے پاکستان آرمی کی جو راکٹ آرٹیلیو وہ بھی مضبوط ہوگی اور ساتھ ساتھ پاکستان کو نئی ٹکنالوجی بھی ملے گی جس سے پاکستان فیوچر میں انڈیجینیسلی اپنے لئے اچھے ریوینیو بھی کما سکتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ان آرٹیلیو کو چینج کرے اور ساتھ ساتھ پرانی آرٹیلیو کو نئی آرٹیلیو کے ساتھ چینج کرے تاکہ پاکستان ایزیلی اپنی جتنی بھی ویپن ہے اس کو گریٹ تاکہ فیوچر جو وارفیر ہے ان کی کیپیبلیٹی کو حاصل کر جائے اور اپنے آپ کو موڈرن سٹینڈر کے اندر رکھا جائے اس کے ساتھ پاکستان آرمی کی طرف سے جو کیمیکل اور بائیلوجیکل کیپیبلیٹیز ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان ہر لحاظ سے جو جنگ کے سینیریوز ہیں اور اس وقت جو وار کی سیچویشن ان کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھا سکے اپنے آپ کو پرپیر کر سکے تو یہ بہت ضروری ہے پاکستان آرمی کے لئے تاکہ وہ اپنی پرانی جتنی بھی آرٹیلیو ہے اس کو ریموف کریں اور ان کی جگہ نئے حصہ کہ ملٹیپل لانچ واخر سسٹم کو لائیں تاکہ دشمن کو زیادہ زیادہ نقصان بھی پہنچائے جا سکے تو دوستو اب تک لیتنے کا آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکائب کریں کمنٹس کا کہ اپنے رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئیکن نہ دبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتنے ہیں خدا حافظ